فصل کے لیے جلس انسادن ویواغ کی اور سے جاری ریگولیشن کے ویرود میں کسان سڑکوں پر اترائے ہیں کسانوں نے سچائی پانی وطن کو لے کر روشت آیا اس کے تحت سنوار سے کسان مورچہ کے تطوہ دھان میں ایش ڈی ایم کاریلہ گھڑسانہ کے سمکش بیمی آدھی مہا پڑاو ڈالا گیا سہیت کی کسان مورچہ کی اور سے بتایا گیا کہ روی کی فصل کے لیے جلس انسادن ویواغ نے 102 دن کے لیے ریگولیشن کے تحت صرف تین بار تین باری پانی دینے کی آدھیکاری گھوشنا کی جبکہ ڈیم میں ورثمان میں 1355 فٹ پانی ہونے کے باوجود وطن صحیح نہیں کیا جا رہا ہے اور خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سری گنگا نگر سے ڈی بی سرما ہم سے لائے جڑ چکے ہیں زیادہ جانکار لیں گے ڈی بی شرما ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو سری گنگا نگر میں مہا پڑاو کیا جا رہا ہے پانی کے وطن کو لے کر کسان مہا پڑاو کر رہے ہیں انہوں نے وہ ساتھ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ڈیم میں ورثمان میں 1355 فٹ پانی ہے اس کے باوجود بھی وطن صحیح روپ سے نہیں کیا جا رہا ہے تو کئن کئن جل ویواغ کے اوپر بھی آروپ لگائے جا رہے ہیں سنتائی کے لئے پانی نہیں دیا گیا ساتھی میں آج باپ دادو آپ کو کی جو گھر سالہ اکھنڈ کاری لے اس کے سامنے آج جو کسان ہے سینکڑوں کی سنکیہ کے اندر اینیشت کالین ہر تحال کے اوپر یہاں پڑاو ڈال کر کے بیٹھ گئے کسانوں کا کہنا ہے کہ جب ڈیم کی اندر 1355 فٹ پانی ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں دیا جارہا سنتائی کے لئے پانی کی آسکتا ہوگی تو وہ پانی ان کو ملے گا نہیں اور ابھی اگر یہ ویبھاگ ان کو ایک یا دو باریا پانی دے دیتا ہے تو اس سے صرف بیضائی ہو سکتی ہے وہ پکائی پہ نہیں ہو سکتی تو اسی کو لے کر کے اور کسانوں نے مہا پڑاو ڈالا ہے جی بولنا آپ کو یہ دادوں کی میرے ساتھ میں کئی بہت سے کسان ساتھی بٹے ہیں ہم کسان ساتھی سے بھی جاننا چاہیں گے وہ جانکار ہی دیں گے اور انہوں سے پوچھیں گے کہ ان کی مین سمشیہ کیا ہے اور وہ زندہ سے دال بھواگ یا سرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں یہ بتائیے سر آپ دیکھئے جیسے اس پرکار دیم کی اندر پانی کی آسکت ہم بھی مانتے ہیں کہ کم رہی ہے لیکن اسنی بھی کم نہیں ہے کہ کسانوں کو پانی نہیں دیا جا سکتی آج کے دن ڈیم کی جو کنڈیشن ہے اس میں 1355 فٹ ہے اور روج کی آوک بھی لمسم 12000-15000 کے اسے گھو رہی ہے اور روج ڈیم تھوڑا 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 آگے بڑھتا جا رہا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ ساتھ کچھ تک پہن جائے گا اس کارنام سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہمیں سنچائی پانی کے لیے کم سے کم سات باریاں پانی دی جائے دو باری پانی کی اکتوبر ماہ میں دی جائے اور پانچ باری یہ نومبر، دسمبر، جنمبر اور پروڑی پت بھی جائیں اور اس سے ہماری فصل ہے جو کہ پت سکے گی اور یہاں کا کسان ہے جو وہ پرباتی سے بچ جائے گا ہماری سرکار سے یہی مانگیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سات باری پانی اگر ان کو ملے گی تو کسان کی پسل بچ پائے گی انیتہ جو پسل ہے وہ پوروے کی بھانتی اس بار بھی تبا ہو جائے گی تو ایسے کے اندر کسان یہ کافی سنکیائی کے اندر یہ کنڈ کاری لے کے آگے درنا پردستان یہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طب اگر بات کی دیں تو پرساس نے بھی خوبصہ انتظامات کر رکھی ہیں دو سو کے قریب نفری لگائی گئی ہے اور چار جو ڈی وائی ایس پی اور ایک ایڈیسنل ایس پی کی جو ادھیکاری ہے ان لیول تک کے ادھیکاریوں کو یہ باقل بیوستہ بلالی کی ان کی جو کسانوں کے ساتھ میں کھڑے ہیں جی پاون ڈی پی شرما تمام